اسلام علیکم سٹوڈینٹس پانی اوپر آیا اس نے پیا اور وہ اڑ گیا آپ دیکھیں کہ تمام ٹینس پاس سیمپل کیا آیا گیا اڑا ڈالا پیا وغیرہ یہی آئیڈنٹیٹی ہے پاس انڈیفنیٹ ٹینس کی ہیلپنگ ورب اس میں کوئی بھی نہیں آتا ورب کی سیکنڈ فارم آتی یہ وائد ٹینس ہے انگلیش کا جس میں ورب کی سیکنڈ فارم ہے اپارٹ فرم دس ٹینس مجھے نے اور کوئی ٹینس ہی نہیں ہے انگلیش کا جہاں پر سیکنڈ فارم کا استعمال ہو سو یہ ایک وائد ٹینس ہے ہیل اگزیمپل لکھی ہے اس نے میری مدد کی کی پر ختم ہوا ہے اچھا اس میں ایک چیز ایمپورٹنٹ یہ یاد رکھیں کہ اگر میں کہا تو اس نے میری مدد کی کی پر رک گیا ہے تو یہ پاس انڈیفنیٹ ہے اگر میں یہ بول دوں کہ اس نے میری مدد کی ہے میں اس کو اگر ہے لگا دوں گا تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ بن جائے گا اور پھر اوویس اس میں ہے تھارڈ فارم کے ساتھ آئے گا سارا انٹائرلی سٹرکچر ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا اب اس نے میری مدد کی تو میں کہوں گا ہی ہیلپ� ہم پٹ کر دیئے لیکن جب اس کا سوالیہ کرنا ہے اب امپورٹنٹ بات ہے جب اس کا انٹیروگیٹیو کریں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی فکرے کو انٹیروگیٹیو کرنے کے لئے اس کا ہیلپنگ ور فکرے کے آغاز میں آتا ہے لیکن یہاں پر طرح غور کریں کہ ہیلپنگ ور ہے کیا ہمارے پاس اس ٹینس میں ہیلپنگ ور تو ہی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں باہر سے ادھار لانا پڑے گا ایک ہیلپنگ ور اور وہ ہمارا ہیلپن فارم ہے دو کی دو دیڈ دن کہا جاتا ہے دو فرس فارم ہے دیڈ سیکنڈ اور تھرڈ دن تو جب آپ دیڈ ایک لگا رہے ہیں جو کہ آلیڈی سیکنڈ فارم ہے دو کی تو اس کے بعد ہمیشہ فرس فارم آیا کرے گی پھر آپ سیکنڈ دوبارہ دیڈ بھی اور ہیلپ بھی دو سیکنڈ فارم نہیں دعا سکتے ہم کہیں گے دیڈ ہیلپ می کیا اس نے میری مدد کی اور نیگیٹیو ہی دیڈ ناٹ ہیلپ می تو یہ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ جب آپ نے انٹ فارم کا آنا لازمی ہے لیکن اس سے پہلے آئیڈنٹیفائی کرنا اہم ہے لیا دیا کیا پر ختم ہوا ہے تو پاس انڈیفنیٹ لیا ہے دیا ہے کیا ہے کر دے گا تو پریزنٹ پرفیکٹنس بن جائے گا اب اس میں ذرا ایک چیز اور دیکھیں آپ کو یہ فکرہ بھی کنفیوز کر سکتا ہے وہ میری مدد کرتا تھا یہ پاس انڈیفنیٹ ہو سکتا ہے بعض کیسز میں میں لاہور رہتا تھا یہ بھی پاس انڈیفنیٹ ہو سکتا ہے یہاں پر تو میں نے نہیں لکھا اس قسم کی آئیڈنٹی تا تھا بغیرہ کی لیکن پھر بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں گھبرانے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پاس انڈیفنیٹ کنسیڈر نہ کریں آپ اس کو کچھ اور کنسیڈر کر لیں ہمارے پاس انگلیش کا ایک سٹرکچر ہے وہ ہے یوز ٹو تو اس قسم کے فکروں کو انسٹیڈ آف کے آپ پاس انڈیفنیٹ میں کنسیڈر کریں آپ ڈیفرنٹ رکھ لیں وہ میری مدد کرتا تھا یا کیا کرتا تھا آلماست سیم ہی بات ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہی یوز ٹو ہیلپ می اس قسم کا جب فکرہ آئے تو آپ سمجھیں کہ یہ پاس انڈیفنیٹ ہے ہی نہیں آپ اس کو یوز ٹو میں پٹ کر لیں دنیا کا کوئی بندہ بھی اس کو گرمیٹیکلی غلط نہیں کہہ سکتا یہ بالکل ٹھیک ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے یہ تا تھا جیسے جو الفاظ ہیں وہ پاسٹ میں آتے ہیں کہ نہیں آپ نے صرف یہ یاد رکھنا لیا دیا کیا آیا گیا اس قسم کے جو الفاظ ہیں فوراں سمجھیں یہ پاس انڈیفنیٹ ہے یہ تھا والے وہ باغتا تھا وہ کھاتا تھا پڑتا تھا جب وہ آئے آپ آپ اس میں یوز ٹو پٹ کرنے تو آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا یہ ایڈنٹی آسان رہے گی اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا اور آپ میرے دیگر ویڈیو لیکچرز دیکھنا چاہ رہا ہے تو سید علی رضا قاسمی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے اس کی پلی لسٹ میں جا کر آپ بہت سارے ویڈیو لیکچر ترطیب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے ون ٹو ون آن لائن انگلیش آنگوچ کورس کرنا چاہ رہا ہے دنیا کی کسی بھی ک ہونے سے ایک ریزنیبل فی پے کر کر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور گھر بیٹے اپنی انگلیش میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں میں تقریباً دس گیارہ سال سے لینگوچ کورس اون لائن پڑھاتا رہا ہوں اور اب میں نے پنڈی میں اپنی اکیڈمی اوپن کی ہے اگر آپ لائیف کلاس لینا چاہیں تو رال پنڈی میں میری اکیڈمی بھی جوائن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو اون لائن کلاس بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے گھ موسیقی